حرج یہاں لہور والی حرج بڑھ جائے گا تو صحابہ اکرام نے عرص کیا حرج سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا القتل قتل زیادہ ہو جائیں گے لا يدر القاتل فی ما قتل ولا يدر المقتول فی ما قتل نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ اس نے کس لئے قتل کیا ہے نہ مقتول کو پتا ہوگا اسے کیوں قتل کیا گیا ہے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ القاتل المقتول قلاہما فی النار دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپیہ ہوں گے تو یہ جو علامتیں یہ بڑھتے جائیں گے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا یکسر الزینہ بدکاری بڑھ جائے گی حدیشی میں ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ اس طریقے سے بدکاری کا ارتکاب کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں جب لوگ اس طریقے سے علانیہ بدکاری کا ارتکاب کریں گے تو جو شخص ان کو یہ کہہ گا کہ بھئی کم از کم سڑک کے اوپر یا اس میدان میں تو نہ کرو کسی دیوار کے پیچھے چلے جاؤ تو وہ اس زمانے کا نیک آدمی سمجھا جائے گا اور ہوگا بھی نیک تو یہ گویا بے حجائی کا پھیل جانا زنا کا زیادہ ہو جانا بے پردگی کا عام ہونا اور اسی طریقے سے عورتوں کا بازاروں میں پھیڑنا اور عورتوں کا ایسا لباس پہننا جس کے بارے میں حدیشی میں ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے لباس پہننے والی ایسی ہوں گی جو درحقیقت ننگی ہوں گے یہ علامات قیامت میں سے ہے اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ لوگ شراب کو اس کے مختلف نام بدل کر پیئیں گے کہ یہ تو جامع صحت ہے مشروب صحت ہے لیکن ہوگی وہ درحقیقت شراب جو حرام ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ ریشم کا پہننا اور سونے کا پہننا یہ مردوں میں بھی عام ہو جائے گا جیسے بعض لوگ سونے کے انگوٹھیں پہنتے ہیں یا مرد جو ہے وہ ریشمی لباس پہنتے ہیں یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ دینی امور جو ہیں ان کی حیثیت کم ہو جائے گی اور دنیا کے اعتبار سے جو شخص بڑا ہوگا اس کو اونچہ سمجھا جائے گا ایک حدیشی میں اشارت فرمایا گیا کہ لا تقوم الساعت حتی یقون عصد الناس لقع ابن لقع کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں میں سے وہ شخص جو کمینہ کمینے کا بیٹا ہوگا وہ سردار نہ بن جائے تو آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری سیاستدان ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے تو لقع ابن لقع حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اسی طریقے سے اشارت فرمایا کہ انسان کی عزت یا احترام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے مال غنیمت کو جو ہے وہ اپنا ذاتی مال سمجھا جائے گا اور اس میں یوں تصرف کیا جائے جیسے انسان اپنے ذاتی مال کو استعمال کرتا ہے یعنی امانت اٹھ جائے گی اور لوگ خائن ہوں گے اکثریت خائنوں کی ہوگی اسی طریقے سے اشارت فرمایا گیا کہ ظلم بڑھ جائے گا جھوٹ بڑھ جائے گا اس کے مقابلے میں سچے لوگ کم ہو جائیں گے اور انصاف کرنے والے حکمران بھی کم ہو جائیں گے علماء کے بارے میں اشارت فرمایا گیا بلکہ پہلے مساجد کے بارے میں اشارت فرمایا کہ مساجدہم آمیرتن وحی خرابون من الحدا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجدیں خوب آباد ہوں گی زیب و زینت کے اعتبار سے اور حدیث میں یہ بھی اشارت فرمایا گیا کہ لوگ اپنے مسجدوں کی زینت زیب و زینت کی وجہ سے اگو سے پرفقر کریں گے کہ دیکھیں ہماری مشہد اتنی خوصی ہے ہماری مشہد اتنی خوبصورت ہے مساجدہم آمیرا وحی خرابون من الحدا لیکن ان کی جو مشدیں ہوں گی وہ ہدایت سے خالی ہوں گی علماءہم شرل من تحت عدیم السما اس زمانے کے جو عالم ہوں گے وہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دنیا کی زمین پر خدا کی بدترین مخلوق ہوں گے من عندهم تخرج الفتنہ دو فیہم تعود انہی سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں واپس جائے گا وہی فتنے کے بانی ہوں گے اور وہی فتنے کو یعنی اگر ختم ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ختم ہوگا تو گویا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے یہ جو ہمارے ہاں یہود اور نصارہ کی پیروی کی جاتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ جو پہلی عمتیں گزری ہیں ان کے طریقوں پر تم بھی چلو گے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے سراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے اور فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو میری عمت میں بھی ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کریں گے اور یہ واقعات ہو چکے ہیں خیل المدارس میں جو استفتہ آتے ہیں ان میں کئی مرتبہ اس طرح کے استفتہ آئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے مہاریم رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا حتیٰ کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی تو یہ وہ علامتیں ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائی جو وسطانی علامتیں ہیں یہ چلتی رہیں تیسرے نمبر پر وہ علامات ہیں جن کو علامات قریبہ کہا جاتا ہے علاماتیں قریبہ جو ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت بلکل قریب آ چکی ہے اب قیامت کے قائم ہونے میں کوئی زیادہ ویسے تو حضور علیہ السلام نے یہ جو اشارت فرمایا یہ جو آپ نے سنی ہیں باتیں یہ ساری بھی وہی ہیں اب ہم ان کا خود آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا مثلا میں ایک بطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کو گالی نہ دے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کو بھی کوئی گالی دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کی والد یا والدہ کو گالی دوگے وہ جواب میں تمہارے والد یا والدہ کو گالی دے گا تو گویا در حقیقت تم خود سبب بنے اپنے والد اور والدہ کے گالی دینے کے لیکن آج زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ لوگ حقیقتن والدین کو گالی دیتے ہیں ایک دفعہ گجرہ والا میں یہ اخبار میں واقعہ آیا تھا کہ باپ اور بیٹے کا اختلاف ہوا بیٹا جو تھا وہ کتہ گھر میں رکھنا چاہتا تھا اور باپ اس کو منع کرتا تھا تو دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا اور وہ جو کتہ تھا اس کو باپ کے بستر پر سولا دیا تو یہ کیا ہے وہ جیدے حضور اس میں جو فرمائی امت جس زوال کا شکار ہوگی تو بہرحال صاحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سننا من کانا قبل اکم سے کون مراد ہے یہود و نصارہ آپ نے شرف ہے من ہم اگر یہ نہیں تو پھر کون ہے یہ مراد ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے تمدن ان جیسے شکل و صورت ان جیسے افعال پر فخر ان کی نکل کرنے پر فخر تو یہ وہی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہی کے تم لکش قدم پر چلو گے تو علامات قریبہ جو ہیں ان میں جو سب سے پہلے علامت ظاہر ہوگی وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا ہمارے عقیدے کے مطابق چونکہ وہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے لہذا ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنے کی گنجیش ہے بعض علمان نے لکھا مہدی رضوان اللہ علیہ بعض نے لکھا مہدی علیہ السلام تو یہ مہدی جو ہے یہ ان کا لقب ہے نام نہیں ہے نام ان کا ہوگا محمد اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ حضور علیہ السلام تو سمع شد و میں کہ اسمہو کا اسمی و اسمہو ابی ہے کہ اسم ابی کہ ان کا نام میرے نام کی معنی ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کے نام حرمان ہوگا یعنی ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا تو یہاں یہ فرق سمجھ لیں کہ ایک تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک مہدی کا آنا ہے اور ایک روافظ کے نزدیک جو ہے وہ مہدی کا ظہور ہے تو رافظیوں کے نزدیک عراق کے اندر ایک غار ہے جس کے بارے میں کہا ہے پھر اس کا ایسے نام ہو گیا کہ جو اس کو دیکھے وہ خوش ہو جائے تو ان کے نزدیک محمد ابن حسن عسگری ان کے بارویں امام ہیں وہ پانچ سال کی عمر میں غیب ہو کر اس غار کے اندر چلے گئے اور اب بارہ سو سال گزر چکے ہیں وہ ابھی اسی غار کے اندر ہیں تو یہ عقیدہ جو ہے یہ اکل اور نقل کے بالکل خلاف ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو منصوب کرتے ہیں حضرت حسین وہ محمد ابن عسکری جو آخری ان کے بیام جن کو کہتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں جبکہ حدیشی میں ارشاد فرمایا گیا کہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گا اور پھر یہ ہے کہ وہ ان کا نام بتاتے ہیں محمد ابن حسن عسکری جبکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ میرے نام کے مطابق ہوگا تو حضرت مہدی اور پھر تیسری ایک فرق یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دوران یہ جو صلیہیں گزر چکی ہیں ان میں کئی لوگوں نے دعوے کیے کہ ہم مہدی معہود ہیں ہماری بیعت کرو تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حدیشی میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو اصل مہدی معہود ہوں گے وہ لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت نہیں دیں گے بیت اللہ کے قریب لوگ از خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے حاکم بنیں تو یہ گویا پہلی علامت ہوگی علامت قریبہ قیامت کی مہدی علیہ السلام سات سال کم از کم اور زیادہ زیادہ نو سال تک اس دنیا میں رہیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور حدیشی میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جیسے دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی تھی تو حضرت مہدی کے اس سات سالہ دور کے اندر اتنا ہی زیادہ عدل اور انصاف اور برکتیں نازل ہوں گی زمین اپنی برکتوں کو اگل دے گی اور فرمایا کہ مثلا ایک تربوز یا ایک خربوزہ جو ہے یہ بیس بیس آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا ایک بکری کا دودھ جو ہے پچاس پچاس سو سو آدمی اس دودھ سے سیر ہو جائیں گے اتنی برکات ہوں گی حضرت مہدی کے سات سالہ یا نو سالہ دور کے دوران ہی دجال کا ظہور ہوگا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں دجال کے بارے میں اپنی امتوں کو متعلق فرمایا لیکن اشارت فرمایا کہ جو کچھ میں بتا کر جا رہا ہوں یہ کسی نبی نے نہیں بتایا اور وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا فرمایا کہ ایک تو وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا وَإِنَّا رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَاوَرْ اور خدا تالہ کانے نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا كَا فَا رَا یعنی یہ سرابہ کفر ہے اور اس کو ہر شخص پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا ہوا ہے یا پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ لفظ اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کفر لکھا ہوا ہے لیکن اللہ جللہ شانوہو اس دجال کو کچھ ایسی قوتیں عطا فرمائیں گے کہ بہت سے لوگ دھوکے میں آ کر اس کے پیچھے چلیں گے مثلا اس کو ایک قوت یہ دی جائے گی کہ وہ اگر مردے کو زندہ کرنا مثلا کوئی آئے گا اس کو یہ کہہ گا کہ تمہارے ماں باپ جو تھے اگر میں ان کو زندہ کر دوں تو تم مجھے خدا بان لوگ ہے تو وہ کہہ گا تو وہ شیطان جو ہیں وہ جو دجال کے ساتھ ہوں گے ایک کرا لشکر ہوگا ان میں سے دو کو اس کے ماں اور باپ کی شکل میں کھڑا کر دے گا یہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اسی طریقے سے یہ زمانہ قہد کا زمانہ ہوگا تو روٹیوں کا امبار پہاڑ جو ہیں وہ اس کے ساتھ چلیں گے جس علاقے کے لوگ اس کو بان لیں گے ان پر بارشیں برسیں گے ان کے لئے رزق میں اضافہ ہو جائے گا جو نہیں مانیں گے وہاں قہد سالی ہو جائے گی تو غرض ہے کہ اس کو بہت سے عجیب و غریب قسم کی جو جس کو استدراج کہا جاتا ہے یہ چیزیں عطا کی جائیں گی تو یہ دجالی فتنہ ہوگا حدیثی میں آپ حضرات ماشاء اللہ جانتے ہیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو سورہ کحف کی ابتدائی یا آخری دس آیتیں پڑھے جمعہ کے دن یا پوری سورہ کحف پڑھ لے وہ دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا دجال کا مقابلہ اگر چیز حضرت مہدی کریں گے اس وقت لیکن دجال کا جو قتل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مقدر رکھا ہے چنانچہ حضرت مہدی دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت تکبیر ہو رہی ہوگی وہاں موجود ہوں گے امامت کے لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نصول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو حضرت امام مہدی ارز کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آپ بھی نماز پڑھائیں تو امام مہدی جو ہیں جو حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اور حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں وہ گویا حضرت عیسیٰ نبی ہیں لیکن امامت اس وقت حضرت مہدی فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے اس کے بعد جتنی نمازیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے حضرت امام مہدی جو ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ تو پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ مانتے تو ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں مانتے تو وہ بھی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کے مطابق جو قرآن کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور پھر زمین پر بھیجا اس عقیدے کوئی عیسائی بھی مان لیں گے البتہ یہودی جو ہیں وہ نہیں مانیں گے یہودیوں کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد فرمائیں گے دجال جو ہے یہ قیادت کرے گا یہودیوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عادت کریں گے مسلمانوں کی اور آہل اسلام کی اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ان کا سانس جہاں تک پہنچے گا وہاں پر لوگ یہودی اور کافر ختم ہو جائیں گے لیکن دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ساتھ مقام لد اسرائیل کا یہ اب وہاں پر ائرپورٹ بھی ہے وہاں مقام لد کے اندر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اس کے بعد جو فتنہ ظاہر ہوگا یہ سب میں جیسے ارز کر رہا ہوں کہ یہ علامات کے قریب آئیں ابھی ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوئی نہیں ہے ایک فتنہ ظاہر ہوگا یاجوج و ماجوج کا جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے سورہ کحف کے اندر تو یہ جو ہیں اس وقت قیامت کے قریب اب یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹھتے یافس تو جمہور علماء کا یہ جو ہے عقیدہ وہ یہ ہے کہ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں یعنی وہ حت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ تو انسانوں کی تعداد سے کئی گناہ زیادہ ہے کم از کم سمجھے تو دس گناہ زیادہ ہے بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائی ہے تو یہ بہت خوخار قسم کے اور بہت ظالم قسم کے لوگ تھے تو بعض قوموں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے حضرت زلقرنین سورہ کحف میں جن کا ذکر آتا ہے ان سے یہ کہا کہ ہمیں ان کے ظلم سے نجات آتا فرمائے تو حضرت زلقرنین زلقرنین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے تمام کناروں تک پہنچے ایک بادشاہ بودھا ہے سکندر مقدونی بعض لوگوں کا خیال اس کا لقب زلقرنین تھا تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے سکندر مقدونی مراد ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ سکندر مقدونی کافر تھا اور زلقرنین جو ہیں یہ اگرچہ نبی تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے مقول اور محبوب بندے ہیں تو حضرت زلقرنین نے پیتل تامبا اور لوہا اس کو پگھلا کر دو پہاڑ تھے ان دونوں پہاڑوں سے جہاں سے ان کے نکلنے کا راستہ تھا وہ ایک ہی راستہ تھا دونوں تر پہاڑ تھے تو اس راستے کو پیتل اور لوہے کو پگھلا کر وہاں پر ایک صد ایک بند بان دیا اور ان کو وہاں پر روک دیا اب یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ جب تک اللہ کو منظور ہے یہ وہیں پر رہیں یہ ہر روز اگرچہ کوشش کرتے ہیں اس دیوار کو گرانے کی اور یہ بھی اللہ تعالی نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ شام کو بھی لگے رہے تو وہ دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہیں ہے اس لئے شام کے وقت وہ کام بند کر دیتے ہیں تو حدیثی میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بند کرتے کام تو یہ کہتے ہیں باقی دیوار کا کام ہم کل کریں گے دوسرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار پر پوری ہو چکی ہوتی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان میں وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ بعد میں کل باقی کام باقی کل کریں گے تو جب یہ کہیں گے تو دوسرے دن اٹھیں گے تو وہ دیوار جتنی وہ توڑ چکے ہوں گے اتنی ٹوٹی ہوئی ہوگی اب وہ تھوڑا سا کام کریں گے وہاں سے نکلیں گے مین کل حدوی ینسرون یوں پھشلتے ہوئے مطلب اتنی ان کے تعداد زیادہ ہوگی تو یہ جو ہیں اتنے زیادہ ہوں گے کہ حدیشی میں آتا ہے کہ ان کا جو آخری شخص ہوگا وہ جس جگہ سے نکلیں وہاں ہوگا اور جو سب سے آگے والا ہوگا وہ بحیرہ تبریہ کہ اس کے درمیان ان کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہوگا یہ جس چیز کے اوپر سے گزریں گے اس کو ختم کرتے چلے جائیں گے پانی پی جائیں گے پھل کھا جائیں گے جانوروں کو کھا جائیں گے تو ان کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو بھی ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے یاجوج اور ماجوج کے خلاف اور بلکہ جہاد نہیں کریں گے ان کے خلاف بددعا کریں گے بددعا کریں گے تو ان تمام کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس یہ تمام کے تمام یاجوج باجوج مر جائیں گے اور پوری زمین جو ہے ان کی لاشوں سے بھر جائے گے اور بدبو اور تفن ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ جانور بھیجیں گے پرندے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گے وہ ان کو چن چن کر وہاں سے اٹھائیں گے اور کھا جائیں گے اس کے بعد ایک بارش ہوگی اس بارش میں یہ زمین جو ہے شیشے کی طرح صاف کر دی جائے گی برکل صاف ہو جائے گی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض روایات کے مطابق چالیس سال تک زندہ رہیں گے حکومت کریں گے اور دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے آپ کی اولاد بھی ہوگی اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے روزہ اقدس میں آپ کی قبر مبارک بنائی جائے گی حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عزد کیا تھا یا صلی اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جہاں آپ کی قبر ہے میری قبر بھی ایسی ہی ہو تو آپ نے اشارت فرمایا کہ نہیں اس جگہ کے لیے چار قبریں مخصوص ہیں ایک میری ایک عبو بکر صدیق کی ایک قبر فاروق کی اور چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ قبر ابھی تک اس کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے تو یہ گویا علامت قریبہ اور علامت قبرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ بڑی علامتیں ہیں اسی دیکھ سے سورج کا مغرب سے تلوح ہونا یہ بھی علامت قبرہ میں سے ہے یہ بھی ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا جب یہ ظہور ہو جائے گا تو اس وقت گویا توبہ کے دروازہ بند کر دیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائیں گے لیکن وہ نبی تو ہوں گے لیکن اپنی شریعت پر عمل نہیں ہوگا ان کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اسی کے مطابق نمازیں ادار کریں گے تو اس میں اگر کوئی چیز یہ ایک سوال ہے کہ چار چیزوں کے متعلق لکھ دی جاتا ہے تو کیا دعاوں سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہو تو مشہور بات ہے کہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو مبرم ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو معلق ہیں تو جو چیزیں جو تقدیریں معلق ہیں ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے جو مبرم ہیں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی وہ ویسے ہی رہتی ہیں ہیوانی روح سے کیا مراد ہے ہیوانی روح سے مراد یہ ہے جیسے سینس دان اس کو تصیم کرتے ہیں کہ خود نطفے کے اندر بھی جراسیم ہیں پھر جب وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی حیات موجود ہے پھر اسی طرح سے جب وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اس میں بھی حیات موجود ہے یہ ہیوانی روح ہے انسانی روح نہیں ہے انسانی روح بعد میں پھونکی جاتی ہے کیا مہدی کا ظہور یعنی پیدائش ہو چکی ہے یا نہیں نہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے پیدائش ابھی نہیں ہوگی ہوگی یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ پیدائش ہو چکی اور عبارت سو سال سے ایسی موجود ہیں تو یہ چیز تو اللہ تعالی نے اپنے نبیوں میں سے بھی کسی کو اتانی کی کہ وہ موت ان پر نہ آئے تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش ہوگی ان فتنوں کا ظہور کیوں ہوگا کیا اس وقت ازمائش کے لئے ہوگا فتنوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ جو اشارت فرمایا ہے یہ جب دجال جو ہے یہ آئے گا تو حضور علیہ السلام اس کے بارے میں اشارت فرمایا کہ وہ اس کا یہ تقریب ہے چالیس دن رہے گا جن میں سے اس کا ایک دن جو ہے ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی تمام دن جو ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوگی تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس دن اگر ہم ہوں تو ہم نمازیں ایک دن کی ادا کریں گے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ نہیں نمازوں کو اسی حساب سے ادا کیا جائے گا تو اس سے یہ مسئلہ علماء نے یعنی مستمبت کیا ہے کہ یہ جو کتب شمالی بغیرہ کہ وہ علاقے ہیں جہاں بعض اوقات ایک ایک مہینہ تک سورج نہیں تلو ہوتا یا بعض جبوں پر چھ مہینے ترات رہتی چھ مہینے دن رہتے ہیں وہاں جو مسلمان بستے ہیں تو وہ نمازیں چوبیس گھنٹے ہی کے اعتبار سے ادا کریں گے یاجوج اور ماجوج یہ ہیں یہ انسانی شکل ہی میں ہوں گے چونکہ ان کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں تو انسانوں ہی کی شکل میں ہوں گے کچھ ان کی نشانی آئی ہیں کہ ناک ان کی چپٹی ہوگی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی قد بھی چھوٹے ہوں گے لیکن ہوں گے انسانی شکل میں یہ یاجوج اور ماجوج یہ ہیں تو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے لیکن اس وقت جس زمین کی طرف حضور اس میں اشارہ فرمایا تھا اس سے وہی لوگ مراد تھے جو روح زمین پر ظاہر تھے جن کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے چھپا دیا ہے وہ مراد نہیں ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج کل یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ تو سائنس دانوں نے زمین کے ایک ایک چپا جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے تو ہمیں تو یاجوج اور ماجوج کہیں نظر نہیں آئے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ فرما دیا ہے وہ مراد نہیں تھے صرف وہ لوگ مراد تھے جو اس وقت زندہ نظر آنے والے لوگ تھے تو یاجوج ماجوج جو ہیں یہ جیسے ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے حدیش میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کم اٹھارہ فرشتے ہوتے ہیں لگہ ہمیں معلوم ہمیں نظر نہیں آتے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو چھپا دیا ہے اسی دیکھ سے یاجوج ماجوج کو بھی چھپا دیا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا قیامت کے قریب ایک مرد کے پیچھے چالیس سے عورتیں ہوں گی چالیس تو نہیں ہے پچاس آتا ہے اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ چالیس ایک مرد جو ہے یعنی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لیے ایک قیب نگہبان جو ہوگا وہ ایک ہوگا یہ عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی اور دوسرے مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ یکے بعد دیگرے پچاس آتا شادی کرے گا لیکن پہلا کورس زیادہ راج ہے ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی وہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام والا پھائیں یہ دعا تو مناسب نہیں ہے البتہ یہ عظم رکھنا چاہیے کہ اگر مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہم پائیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہم انشاءاللہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر کفار کے ساتھ جہاد کریں گے ہاں دجال کو اگر کشت خدا مان لے اور پھر توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی توبہ قبول ہوگی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہے گی جب تک سورج مغرس سے تلو نہیں ہوتا یا جوج ماجوج جو ہیں ان کے فتنے سے بچاؤ کے لئے کوئی ذکر نہیں آتا بھر یہ ہے کہ یہ مطلقا فتنوں میں آتے ہیں دجال کے فتنے سے تو دعا آتی ہے حدیث میں کہ اس کے فتنے سے بچنے کے لئے دعا کی جائے یا جوج ماجوج یہ عمومی فتنوں میں شامل ہے حضرت امام مہدی شادی کریں گے اور ان کے قبر کہاں ہوگی شادی تو کریں گے قبر کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آتا ان کا فیسے شام کے علاقے میں غالب طور پر یہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت کیا امام مہدی امام مہدی کے پاس قیادت اس وقت تک ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ تشریف نہیں لائے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو پھر مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلامی فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے چند دنوں کے بعد یہ ان کی وفات ہو جائے گی یاجوج ماجوج کیوں کہتے ہیں یہ نام ہیں قوم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دیوار بنائی وہ کہاں ہے اس دیوار کے بارے میں جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے انسانوں کی نظروں سے بعض لوگوں نے یہ جو دیوار چین ہے اس کے بارے میں کہا کہ شاید یہ وہی دیوار ہے تو یہ کول خلط ہے اس لیے کہ دیوار چین جو ہے یہ پتھروں سے اور یہ مثالوں وغیرہ سے بنائی گئی ہے جبکہ وہ دیوار جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ تو تامبے اور لوہے کو پگھلا کر بنائی گئی ہے تو اس دیوار کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے ہاں جب ذلکر نین وہاں جائیں گے تو قرآن میں آیا ہے یعنی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے ہوں گے باقی کسی ترجمان کے ذریعے سے وہ اپنی بات حضرت ذلکر نین تک پہنچا دیں گے امام مہدی کے جہادِ خوراسان میں ہاں یہ ہے خوراسان کے لوگ امام مہدی کے ساتھ دیں گے وہ مجہدین کے ساتھ نکلیں گے کیا وہ لوگ جو قبروں میں ہوں گے ان کو بھی دجالی فتنہ پیش آئے گا کہتے ہیں کہ قبروں میں بھی اس کے اثرات پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور پوری دنیا میں دیکھا جائے گا جو مسلمانوں کی علاقے ہیں عیسائیوں اور جہودیوں کی جہاں پر حکومتیں ہیں یہ سب کی سب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر لیں گے اور مسلمان بھی ہو جائیں گے باقی جو لوگ خدا کو نہیں مانتے تو ان کی حکومتیں بعض جگہوں پر قائم رہیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ علا شرار ناس قائم ہوگی ان لوگوں پر جو سب سے برے ہوں گے تو وہی لوگ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے وہ یہ جو دہریے ہیں یہ موجود رہیں گے کیا یاجوج موجود انسانوں کو کھائیں گے ہاں یہ یہ ہر چیز کو کھا جائیں گے جانوروں کو انسانوں کو جو بھی ان کے راستے میں چیز آئے گے قیامت کے قریب غزوہ تلہند سے کیا مراد ہے اور اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں حالانکہ اس میں نبی کریم سنو شریک نہیں ہوں گے اس کو غزوہ تو کامجابی کے اعتبار سے کہتے ہیں اور دوسرا یہ جو اتنے بھی اس طرح کے غزوات ہیں ان کے بارے میں حتمی طور پر کسی حدیث کا کسی کو مستاق قرار دینا یہ مشکل ہے تو کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور واقعہ ایسا ظاہر ہو جائے تو لہٰذا اس کے بارے میں کوئی قطی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ ہند سے کون سا غزوہ مراد ہے رتن ہندی کے بارے میں حقیقت کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے اس سے مراد ہے جو اسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں جیسی عیسائی یہودی اور مسلمان یہ مولانا صرف راز خان سب سفتر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو باقی حکومتیں ہیں دہریوں کی یہ قائم رہیں گے یہ جو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے کہ میرا کلمہ قیامتہ کا ہر کچھے پکے مقام میں دا گیا تو یہ تو اب بھی ہو چکا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جگہ اب ایسی باقی نہیں رہی جہاں تک حضور علیہ السلام کا کلمہ نہ پہنچ چکا ہو ماننا مراد نہیں ہے کلمہ کا پہنچ جانا مراد ہے یہ کیا ہے اسی طرح مادیت کا دور ہوگا یا فرسودہ پرانا کیا مطلب اس کا کیا پوچھا ہے ہاں یہ جو ہے اس کے بارے میں راج کول یہ ہے کہ کوئی ایسی تباہی آئے گی جس کے نتیجے میں یہ موجودہ ترقی ختم ہو جائے گی اور لڑائی ایک دفعہ پھر تلواروں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ ہوگی دجال کے پاس کونسی طاقت اور ٹیکنالوجی ہوگی اس کے پاس ٹیکنالوجی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امحال ہوگا یہ چونکہ فتنہ ہے تو فتنہ کے لیے محلت ہوتی ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس کو اتنی طاقت نہیں دی گئی ایک دو دفعہ کسی کو زندہ کرے گا پھر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا یہ وہی ہے یہ وہی علاماتِ وسطہ میں سے ہے کہ باندھی جو ہے اپنے آقا کو جنے گی تو اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک آسان مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ پر اس طرح سے حکم چلائے گی جیسے آقا اپنے غلام پر چلاتا ہے تو یہ دور آ چکا ہے اسی طریقے سے یتتاولون فی البنیان والی جو ہے یہ اسی حدیث میں کہ جو عرب کے چرواہے تھے وہ لمبی لمبی اونچی عمارتیں بنائیں گے بلکہ اب تو حکومتیں بھی بناتی ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ بھی ہمارا برج اتنا اونچا ہے ہماری عمارت فلان اتنی اونچی ہے کیا امام مہدی کے زمانے میں موجتحد ہوں گے موجتحد تو اب بھی نہیں ہیں اجتحاد کا دروازہ تو بند ہے باقی یہ ہے کہ جب امام مہدی جیسے شخصیت موجود ہوگی تو کسی کو اجتحاد کی ضرورتی پیش نہیں آئے گی دجال نہیں یہ شیاطین میں سے ہے وہ ابن سیجاد کا نام آیا ہے لیکن اس کے بارے میں اشارت فرمایا گیا کہ دجال من الدجاجیل کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہوگا جیسے حضور السلام نے اشارت فرمایا ہے کہ میرے بعد مختلف جھوٹے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے بلکہ علامات قیامت میں سے جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ جھوٹے مدیانی نبوت کا ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے تو یہ جو دجال ابن سیاد یہودی تھا یہ بھی ہاں یہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا یعنی انسانوں میں سے ہوگا یہودیوں کے گھروں میں سے پیدا ہوگا کس وقت کس حد تک دجال کے آنے سے پہلے کہ نشانیں پوری ہو چکی ہیں وہی ہے کہ علامات وستہ جو ہیں وہ چل رہی ہیں علامات بائیدہ ختم ہو چکی ہیں اور علامات قریبہ یا علامات قبرہ جن کو کہا جاتا ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوئیں وہ تو اب نہیں وہ تو میرے خالے یہ جو مفتی ابو لبابا صاحب کے کتاب کہتے ہیں دجال کون ہے وہ انہوں نے لکھا چودہ سو ترتاری چودہ سو ترتاری نہیں وہ تو اس سے پہلے کہا ہے تو وہ اب وہ تو ظاہر نہیں ہوا لہٰذا وہ یہ صرف اندازے ہوتے ہیں کہ فلان وقت میں ظاہر ہو جائے گا ابھی تک نہ دجال ظاہر ہوا ہے نہ امام مہدی کا ظاہر ہوا ہے نظر آنگی کیوں دجال اب کہاں ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے مسلم شریف میں بھی آتی ہے کہ انہوں نے ایک خاص جزیرے کے اندر دجال کو دیکھا ہے اور حضور علیہ السلام نے ان کی تصدیق بھی فرمائی ہے تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یاجوج اور ماجوج کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے اسی طرح سے وہ جزیرہ جس کے اندر دجال بند ہے اس کو بھی لوگوں کی نظر سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے قیامت کا جب وقت قریب آئے گا تو اس کو ظاہر کر دیا جائے گا اصل میں حضور علیہ السلام کو دجال کے بارے میں اجمالی علم دیا گیا تھا کہ وہ آپ کی امت میں ظاہر ہوگا لیکن یہ تفصیل نہیں بتائی گئی تھے کہ وہ آپ کے زمانے میں ہوگا یا صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوگا اس لئے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے بارے میں یعنی اس کے فتنے سے خبردار کیا اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بعد میں اس کے علم دے بھی دیا گیا تھا کہ یہ فلان زمانے میں ظاہر ہوگا زمانے کی نشانی یہ ہے کہ اس موقع پر مکہ مکرمہ کے اندر تین قسم کے لوگ ہوں گے جو خلفاء کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ جزیرت العرب پر حکومت کا مدعی ہوگا کہ میں حکومت کروں گا اس موقع پر ظاہر ہوگا بسم اللہ الرحمن اللہ رہم والحمدہ رب العالمين والسلام والا سینل المرسلین اللہ صلی اللہ وسلم ومعالی محمد وعالی سینا ومعالی محمد وبارک و سلم اللہم اهندنا فیمن هدئیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولئیت وبارک لنا فیما آطئیت وقینا شر ما غزئیت فإنك تقضی ولا یکذا علیک انہو لا یزل منون لئیت ولا یعز من عاتیت تبارک ربنا وتعالیت ناستغفرک اللہم من جمعی الزنوب والخطایا و نتوب الیک اللہم اشف مرزانا اللہم انتشا فی لا شفائی لا شفاء و شفاء لا جواد سکم اللہم انہا نسلک علما نافیا و عملا صالح و رزق واسعا و صل اللہ تعالی لاخیر خلقه محمد و آلہ و صحابی اجمعی